یہ پاکستان کی تاریخ میں ویڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے یہ اس کا کتنا اثر ہے سیاست کے اوپر بیسے اخلاقی طور پر تو سب کچھ غلط ہے لیکن یہ جو ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس نے ہمارے ڈبل سٹینڈرز کو آشکار کر کے نہیں رکھ دیا یعنی اگر جس طرح آپ ایک تذکرہ فرماتے ہوتے ہیں علت مشائح کا اگر کسی مدرسے کے مولوی کی ویڈیو آئی ہے تو اس کے اوپر تو واولہ مجھ جاتا ہے لیکن اگر کسی سیاستدان کی ویڈیو آ جاتی ہے اور وہ اپنی پریولیج اور پاور کو یوز کرتے ہوئے کسی کے کام نہیں آتا اور وہ سامنے والا لیک کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پورا میڈیا بھی خاموش ہے کوئی کومنٹ بھی نہیں کرتا اور جو جو عہدہ ہے ان کے اوپر وہ براجمان ہیں اور ان کی پارٹی بھی کہتی ہے کہ اسی عہدے پر رہیں گے ان کو ہم نہیں اٹھا رہے ہیں یہ کس طرح کی ڈبل سٹینڈرز ہیں سر؟ نہیں ڈبل سٹینڈرز نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا ہمام ہے اس میں سارے ننگے ہیں اور یہ ننگے ایسے ہیں کہ ننگ دھڑاں گئے ہیں اوپر گردن پر ان کے بڑی خوبصورت قیمتی امپورٹڈ نیکٹائی لٹک رہی ہیں یہ اس طرح کے ننگے ہیں سارا بدن ننگا ہے اس نے سکارف لیا ہو گیا ہے بس آپ کی ٹوٹل منافقت بیسٹ معاشرہ ہے تو وہ موریلٹی شوریلٹی یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی دن رات ان کی بطن ان کے ان کے کیریکٹرز ان کا بیک گراؤنڈ سارا کچھ تو ہم ہمارے آپ کے سامنے پھر ان سے کسی بات کی توقع رکھن تھی انٹائر سوسائٹی یہاں جو ٹھیکے دار ہیں مذہب کے ٹھیکے دار ہیں اخلاقیات کے بڑے وہ چیمپینز ہیں ان کے اپنے کردار دیکھ لو آپ بہت کردار ترین لوگ ہیں اور اگین ایک گھٹن ہے یہ وارداتیں کرتے ہیں عجیب و غریب یہ نہیں ہوگا ابھی میں پڑھ رہا تھا اور تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کے ڈکوسلے اس طرح کے ڈرامے کرتے ہوئے کہ قائد آزم کی تصویر کی بے حرمتی بے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ آج کل خبریں ہیں تو کوئی شرم کرو قائد آزم کی تصویر تو کرنسی نوٹ پہ ہے درست جو بطور حرام ایک چینج ہوتا ہے جس کا قائد آزم کی تصویر سرکاری دفتر میں اس کے نیچے مکمکہ ہوتے ہیں کیا ڈرامے آئیے جھوٹ آئیے ان کو شرم بھی نہیں آتی ہم یہ پڑھائیں گے یہ نہیں پڑھائیں گے اے تم نے خاک پڑھانا ہے چوہتر سال میں کہاں لے آئے ہو اس ملک کو دیانت دار بندہ دیکھ کے بندہ اشش کر اٹھتا ہے ہیران رہ جاتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے مجھے واک پہ بزرگ ہیں وہ بائیس میں گریٹ سے ریٹائر ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے میرے جیسے بندے کا جینا مشکل ہو گیا ساری زندگی دیانت سے گزاری ہے یہ ایک گھر بنایا ہے جس کے بعد میں ہینڈ ٹو ماؤت ہوں تو اب مجھے لگتا ہے ہینڈ ٹو ماؤت رہنا بھی مشکل ہو جائے یہ صورتحال ہے تو کوئی پاگل ہی ہے ایسے بندے کو تو اس کی اولاد بھی اون نہیں کرے گی اچھا اب قوم کے اندر جو میارات ہیں طبقاتی میارات ہیں ایون ہمارے سکولنگ سسٹم کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں خان صاحب نے حال ہی میں ان کی گورنمنٹ نے ایک لانچ کیا ایس ایم سی سنگل نیشنل کریکلم آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی یقصہ قوم نساب قوم کی سوچ بدل سکتا ہے اور دوسری طرف یہ جو واویلہ مچ رہا ہے ہمارے لبرل طبقے کی جانب سے کہ دیکھیں جی اس میں تو بچیاں نیچے سکارف پین کے بیٹھیں ہیں تو کیوں بیٹھیں ہیں اور بتا نہیں مختلف قسم کے ان کے اس کے اوپر آرہا ہیں غیر ان کے اوپینین ہے ان کے رائٹ ہے دیکھیں دیکھیں ایکسپریس دیر اوپینین لیکن پھر بھی پہلے تو یہ کومنٹ کر دیں کہ حکومت کی طرف سے جو یہ لانچ کیا گیا ایس این سی اس سے کچھ فرق پڑے گا اور اس کے اوپر جو تصاویر کے اوپر واویلہ ہے وہ واقعتاً جائز ہے اچھا بھائی اس میں پہلی ایک گزارش سن لیں جے میں اللہ معاف کرے میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں پلیز اس لیے میں تھوڑا امبیرس ہو رہا ہوں ضرور لیکن میرا قصور کوئی نہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے آپ خبر اخبار کو انتیس تیس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کے اوائل میں ہی اس کو جوائن کر لیا تھا اس سے پہلے میں ہیڈ کر رہا تھا اس کو روزنما مسابات کو آپ سارا ریکارڈ اٹھاں اس کا موجد میں ہوں یکسان نساب تعلیم میں ایک زندہ پاپولر اخبار کی بات کر رہا ہوں جی 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 جس نے جا کے ویریفائی کرنا ہے اس کو پرابلم ہو مجھے بتائے میں اس کے جو ایڈیٹر ہیں امتنان شاید میرے تو بیٹوں کی طرح ہیں جی 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 جا شاید مرہوم کے فرجان میں ان کو فون کر دوں گا کہ جی ان کو اپنے وہاں تک رسائی دینے دیکھ لیں یہ میں میری ایک لوجک تھی میں ٹیمپرنگ کی بات نہیں کر رہا تھا میں کہتا تھا یکسان نساب تعلیم اور میری تعلیم اور میں دلیل میرے بھائی یہ دیا کرتا تھا کہ ایک باپ کے اگر آٹھ دس بچے ہوں جی جی وہ مختلف مسالق کے اس کے دس بارہ بچے ہیں وہ مختلف مسالق کے مدرسوں میں ڈال دیں ٹھیک ہے پھر کیڈٹ کالجز میں ڈال دے دو بچوں کو پھر ایک کو ایجسن میں ایک کو لاہور امریکن سکول میں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی اور وہاں وہ الگ الگ پڑھیں گے وہ تو سگے بھائی کٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہو بھائی یہ تو بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے کہیں کینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبہ جوڑا پاکستان زاد برادریوں پہ چل رہا ہے آج بھی اور اگر صرف دین ہی واحد وجہ ہوتی تو مجھے بتائیں ایسٹ پاکستان کیسے بنگلہ دیش بنا درست یہ ساتھ ہیں آپ کے افغانستان برادر اسلامی پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بن جاتا اس طرح دو سو منی کنٹریز تو میں کہتا تھا کہ بنیادی طور پہ نصاب میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا سچی بات ہے کہ عربی پڑھاؤ میں جب یقصہ نصاب تعلیم کی بات کرتا تھا کہ موڈرن جس زبان میں علم ہے وہ جو حضور کا فرمان ہے علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چینج جانا پڑے تو وہاں عربی پڑھنے جانا تھا انہوں نے درست یا انہوں نے وہاں فقہ کا حدیث کا یا قرآن پاک پڑھنا تھا وہ علم علم ہوتا ہے یہ دینی یا دنیا بھی نہیں دنیا بھی علم ہو ہی نہیں سکتا اوہ بھائی اگر باٹری میں پڑھ رہا ہوں زولوجی پڑھ رہا ہوں جیالوجی پڑھ رہا ہوں تو یہ کیا یہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے سارا درست پودوں کا علم پہاڑوں کا علم زمین کا علم خلا کا علم یہ تو سب میرے رب کی تخلیق ہے یہ ساری دینی ہر علم دینی علم ہے کوئی صفلہ صفلہ نکال دیں وہ تو نہیں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتے نا کالا علم تو نہیں پڑھایا جاتا یہ عجیب غریب پروچ ہے عربی اس ملک میں جانتا ہی کوئی نہیں دو چار لوگ ہوں گے شیر کے لیے اتنے سو لفظ تلوار کے لیے اتنے ہزار لفظ شہد کے لیے اتنے دو کون پڑھائے گا عربی ہوئے اوہ قرآن ایربیک تو عربوں کو نہیں آتی یہ اس طرح کے ایک ٹوپی ڈرامے نہیں میں کچھ اور کہہ رہا تھا کہ اپنا نصاب جدید ہو اور غریب بچے کو بھی وہی پڑھاؤ ایک طرح آپ کی بنیادی سوچ آپ کی بنیادی اٹھان ایک طرح کی ہے باقی ظاہر ہے روبوٹس نہیں بنانے تو میں اس کا پریچر تھا خود اور وہ بہت کچھ احتساب سے لے کے یکسا نصاب تعلیم تک جو اس ملک میں ابیوج ہوا اور ہو رہا ہے کوئی ہے مجھے چیلنج کر لے مجھے دکھا دے کہ جی وہ تیس سال پہلے تم یہ لکھتے تھے اور بار بار لکھتے تھے آبادی ہے مثلا پاپولیشن منجمنٹ میں کب سے چیخ رہا ہوں انسان انسان کو کھائے گا اور وہ نہ بتا گئی ہے یہ سارا کچھ اگر کسی کا خیال ہے کہ اس نے پہلے کوئی انٹڈیوز کر رہا ہے تو مجھے بتا دے میں تو کسی ایسے اخبار کا ذکر نہیں کر رہا میں تو ایک صفحہ ابل کے ایک اخبار کا ذکر کر رہا ہوں جو الحمدلللہ اتواق سے آج بھی موجود ہے بند ہو گیا ہوتا ہو تو شاید کوئی کہتا ہے یہ بکواس کر رہا ہے جاؤ جا کے دیکھ لو دیکھنے میں دکھتا ہے مجھے بتاؤ میں وہ دکھتا ہے آپ کی رفعہ کر دیتا ہوں جا جا فائلیں اٹھاؤ لیکن آپ اگر ایک خوبصورت آئیڈیا کو اگر آپ ابیوز کریں گے اس کو اس کے ساتھ کیمپرنگ کریں گے اس یں. پیروی